یہ مرمان دھائی پھٹے چوک اوہ میں کہا میں آگے پاں بڑا منو ہو رہا نہ چوک دے چوک دے چوک دے اور ہم دلیل کا مطالبہ کرتے رہے یہ ہمیں کافر کہتا رہا ہم نے کہا صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کی دلیل جواب آیا بڑی پکی دلیل ہے اس درود دے بڑے فیدے دے بڑی عظمت دے بڑی فضیلت دے بڑی دلیل کتابوں کے اندر میں نے کہا جناب کیا فائدہ پہلا فائدہ ایدنال سپیکر چیک کو جانتے ہیں تے دجا فائدہ ایدنال وابیوی چیک کو جانتے ہیں سبحان اللہ اور یہ کتنے چلاک لوگ ہیں ہمارے جو بریلوی بائیں ہیں نا اپنی بڑی دلیل سے ثابت نہیں نہ کر پاتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کل بڑت تیجہ بڑت ساتہ بڑت دسوہ بڑت چلیسوہ بڑت برسی بڑت جشن عید ملادن دبی بیوی بڑت عجوب اور نقائے سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے اور درود السلام شفیل للمزنبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اقدس پر سٹیج پر جید علماء کرام تشریف فرمائے اور امیر پنجاب برکدیہ حضرت مولانا عبد الرشید حجازی حفظہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک کہی ہوئی بات میں اس کی تعاید کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث میں عمر صدی کی پہشان ایک خادم اور دین کے طالب علم کی ہے اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرتے ہوئے زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے اس کے علاوہ یہ القاب اور اوساف جو ہیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس کے ایک حرف اور ایک نکتے کا بھی میں اپنے آپ کو احل نہیں سمجھتا دوسری گزارش مولانا سردار عبد حفظہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اور ماشاء اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں حسین ہے تو وہ بھی سردار ہے اور صفیان وہ بھی سردار ہے اللہ تبارک و تعالی ان جوانوں کی زندگی میں ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے اور یہ بات بڑی نایاب ہے کہ کوئی عالم دین اس کی زندگی میں اس کا بیٹا مسلح پر اور ممبر پر کھڑا ہو کر درس و ارشاد کا سلسلہ شروع کر دے یہ مثال ہزاروں میں ایک ہے اللہ تبارک و تعالی شیئر کی دعائیں ان کی اولاد کے بارے میں قبول فرما چکا ہے اور مزید قبول فرما ہے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ عقید توحید ہے اور آج کے میرے اس بیان کے مخاطب اہلِ تشیئر اور میرے بریلوی دوستو احباب ہیں میں گالیاں دینے کے لیے نہیں آیا تکفیر کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ جہنم رسید کرنے کے لیے آیا ہوں عمر صدیق محدثین کی فکر کی دعوت لے کر آتا ہے ان کے منحج کی بات کرتا ہے صحابہ کرام کے رستے کی بات کرتا ہے اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ جو طالب علم بیان کر رہا ہے اس بیان سے روکنے کے لیے بھی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور محرم اور پھر اس کے بعد چینم فیصل آباد کے اندر بھی پبندی ہے باوجود کہ ہم اتحاد امت پر کام کرتے ہیں ہم حضرت علی اور اسمان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں امہ آئیشہ کی عظمت اور سیدہ فاطمہ کی رفت کو بیان کرتے ہیں ہم جہاں ابو بکر و عمر و عثمان کی شان و فضیلت اور ایمان کو بیان کرتے ہیں وہاں مولے علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان چاروں یاروں کی یاری کو بھی بیان کرتے ہیں اور ہم دنیا کو یہ بھی بتاتے ہیں حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی تھے عمر و عثمان بھی تھے اور اسی طرح امام قازم کی بیٹی کا نام آئیشہ بھی تھا اللہ کی توفیق سے جب تک زندہ ہے دلائل سے بات کرتے رہیں گے لِجَعْلِكَ مَنْ حَلَقَانْ بَيِّنَا جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ جو مرے دلیل کے ساتھ اور فیصل آبادیوں فیصل آباد کا مسرک اہلِ حدیث میں تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا جب تک فیصل آباد کے بیدتیوں نے بیدت کو بنایا یہاں کے علامہ نے اس بیدت کو کلا کما کر کے رکھ دیا اور یہ کہا کلمہ بھی اللہ کے نبی کا ہے آزان بھی اللہ کے کلمہ بھی اللہ کے نبی کا نماز بھی اللہ کے نبی کی کلمہ بھی اللہ کے نبی کا اور عیدیں بھی اللہ کے اور میرے بھائیو کلمہ بھی اللہ کے نبی کا اور عقیدہ بھی اللہ کے نبی کا اب میں جو آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں یہ تجرباتی ہے جو مناظروں میں ہوتی ہے اور یہ ان کے علماء سے ہوتی ہے اور ان کی عوام کے ذریعہ ان کے علماء تک پچھاتے ہیں اب میڈیا کا دور ہے اب بھی کئی میرے بھائی جو ہیں وہ سن رہے ہیں سب سے پہلا اعتراض اور اس اعتراض کو بیان کرنے سے پہلے سورت نحل کی آیت کریمہ اور یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں انبیاء کی بیست کا مقصد کتابیں بھیجنے کا مقصد عبادات کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کیا ہے لا الہ الا اللہ کی معرفت اللہ کی بندگی ہے اور تمام انبیاء کی بیست کا مقصد اللہ کی بندگی لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے اور میرے بھائیوں دوستو پہلا اعتراض کہ اہلِ حدیث جو ہیں وہ تحید 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 کرتے ہیں تو یہ تحید کا لفظ قرآن اور حدیث میں دکھائیں تو میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا اگر آپ قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے پھر آپ ایسے جاہلانہ اعتراضات کرتے چلے جائیں گے اعتراضات پہلی حدیث ہے جامِ ترمدی کے اندر بھی مصندِ احمد کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کان رجل ممن کان قبلکم لم یامل خیرن قطو الا توحیدہ تو توحید کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلا ہے آپ نے فرمایا مشہور حدیث ہے فرمایا ایک بندہ تھا تم سے پہلے جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بھلایا اور کہا میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا یہ جو حدیث ہے یہ اس جملے کے ساتھ شروع ہوتی ہے لم یعمل خیرن قطو الا توحید اور امامِ بخاری راہِ محلباری ان کی ایک کتاب ہے تاریخُ الکبیر دس جلدوں میں مطبوع ہے بڑی زخیم کتاب ہے ہداروں صفات ہیں اس کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر امامِ بخاری راہِ محلباری نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب بھی امامِ بخاری راہِ محلباری کی جوانی کی کرامت ہے اٹھارہ سال کی عمر میں اس کتاب کو لکھا ہے اس کتاب کے اندر ایک صحابی کا تذکرہ ہے جن کا نام حارس بن حارس العائزی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کا نام بھی وہی ہے باپ کا نام بھی وہی ہے اس طرح نام رکھنا بھی بلکل مشروع اور جائز ہے کہ کسی کا نام عمر ہے وہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ سکتا ہے کسی کا نام سردار ہے وہ اپنے بیٹے کا نام سردار رکھ سکتا ہے تو حارس بن حارس العائزی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے سنا ایسی شخصیت دنیا میں آئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کی زیارت کے لیے آیا آپ چند افراد کے اندر کھڑے بات کر رہے تھے جب میں نے کان لگایا فَإِذَاهُ أَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ نبی علیہ الصلاة والسلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دے رہے تھے تو یہ اعتراض کہ توحید کا لفظ قرآن اور حدیث پہ نہیں ہے یہ جاہلانہ اعتراض ہے حضرات آپ آئیے اسلام اور جو غیر مسلم ہیں کافروں کی چھے قسم ہیں قرآن اور حدیث میں چھے قسم کے کافر ہیں اور علماء کی خدمت میں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں خوارج کی توحید میں اور اہلِ حدیث کی توحید میں فرق ہے خوارج توحید بیان کرتے ہیں کفر کے فتوے لگا کر جہنم رسید کر کے اور اہلِ حدیث جو ہیں وہ کفر کے فتوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بیان نہیں کرتے حمدردی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ مارے کھانے کے بعد گالیاں کھا کر چھڑیاں کھا کر گالیاں کھا کر وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور میں اپنے اہلِ حدیث بائیوں کو بتانا چاہتا ہوں دنیا میں سب سے مشکل کام کونسا ہے چاند پر جانا نہیں ہے ایٹنومک سٹیڈی نہیں ہے ہائیڈروجن بم بنانا نہیں ہے دنیا میں سب سے مشکل کام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دینا ہے کہ اب آپ جب مسلمان کو دعوت دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی کوئی داتا نہیں ہے اللہ ہے کوئی گند شکر نہیں ہے کوئی دوبنے تارنے والا نہیں ہے اولادے دینے والا کون ہے لوگ آپ کی جان کے درپے ہوں گے آپ کو گستاک کہیں گے گستاک رسول کہیں گے گستاک اولیاء کہیں گے اور میرے بھائیوں دوستو یہاں نکتے کی بات ایک سمجھنے والی ہے علماء توجہ کیجئے گا قرآن مجید نے کافروں کی قسمیں بیان کی ہیں بھئی توجہ آپ میری طرف کریں علماء تو آتے رہتے ہیں مولانا یوسف پسروری صاحب دامت برکات ہم تشریف لہ چکے ہیں آنے دیں کوئی بات نہیں جب وہ تشریف رکھیں گے پھر میں انشاءاللہ اپنا بیان شروع کروں گا نرائے تکبیر نرائے تکبیر مولانا یوسف پسروری صاحب نرائے تکبیر مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان نرائے تکبیر فیصل آباد کے علماء کی نظر میں ایک نقطہ کرنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث میں کافروں کی کتنی قسمیں ہیں پھر بولیے کتنی ساتمی قسم کا کوئی کافر نہیں ہے میں اپنے بریل بھی دوستوں سے علماء سے کہنا چاہتا ہوں تم بھی کار لگانا اہلی حدیثوں کی تکفیر کرنے والوں کفر کے ٹھپے لگانے والوں جماعت المسلمین ہیں یا کوئی المسلمین ہیں یا حضب اللہ ہے وہ بھی ذرا توجہ کریں قرآن اور حدیث میں کافروں کی چھے قسمیں ہیں پانچ قسم کے کافر ہیں جو بلیور ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے مشرقین ہیں بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اے میرے نبی آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے یہ کہیں گے اللہ یہود و نصارہ دوسری قسم ہے یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی صفات کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے اللہ بیٹا دیتا ہے اللہ بیٹی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندش لگاتا ہے اللہ رزق دیکھنے والا اللہ روکنے والا اللہ ترجے دینے والا اللہ گھٹانے والا مسیبت لگانے والا ہٹانے والا کون ہے اللہ حضرات کافروں کا ایک تیسرا طبقہ ہے جس کو منافقین کہتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں مجوسی ہیں جو آگ کی پرستش و پوجہ کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے جو آج مسلمان اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اب کافروں کی ایک قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي یہ نون بلیورز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے جو شریعتوں کو ماننے والے منظر من اللہ دین کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے وہ خالق ہے مالک ہے مدبر ہے رزاق ہے وحاب ہے نافع ہے نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مانتے ہیں لیکن عزرات ان کی توحید کو دین اسلام نے قبول کیوں نہیں کیا اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کا یہ عقیدہ و نظریہ تھا حضرت عیسیٰ بھی اولاد دے سکتے ہیں رزق دے سکتے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو رب کا شریک بنا لیا جس طرح آج کے مسلمان نے انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور رحمہم اللہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک بنایا حضرات کس طرح شریک بنایا کئی پر قرآن اور حدیث میں نہیں آتا نور من نور اللہ عقیدہ یہ فیصلہ باس سے بنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ فضل حق والد صاحب ان کا نام بھی بڑی معذرت کے ساتھ سردار ہے مولوی سردار فیصلہ بادی انہوں نے اس عقیدے کو گھڑا اور نشر کیا ہے میرے بھائیو اب ذرا سنتے جائیے اللہ کے نبی کہتے ہیں انما انہ بشر میں بشر ہوں یہ کیسے عاشق ہے کیسے امتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بشر ہوں کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ تو نور من نور اللہ ہیں جو آپ کو بشر کہے وہ گستاخ ہے وہ کافر ہے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا یہ کیسے امتی ہے کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ عالم الغیب ہیں غیبدان نبی ہیں اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن لالہ کرتے تھے آپ اپنی بیویوں کے ہاں باری مقرر کیا کرتے تھے آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت کی ہے آپ تبوک بھی گئے ہیں آپ حنین بھی گئے ہیں اللہ کے نبی مقہ میں ہے قرآن مقی ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہے قرآن مق نہیں ہے پیغمبر تبوک میں ہے مدینہ میں نہیں ہے اگر مدینہ میں ہوتے اللہ کے نبی کے مسلح پر کبھی بھی کھڑے ہو کر عبداللہ بن ام مکتوم نمازیں نہ پڑھاتے پیغمبر علیہ السلام کے مسلح پر ایک غیر ایک اللہ کے نبی کا امتی ایک پروانہ نمازیں پڑھا رہا ہے اگر اللہ کے نبی ہر جگہ ہوتے علی کو کبھی بھی اپنے پستر پر چھوڑ کر نہ جاتے پر یہ کیسا عمتی ہے اس نے کہا دم پہ دم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود میرے بھائیو دوستو سنتے جائیے اللہ کے نبی نے کہا انا اشبہکم بی براہیما خلقا و خلقا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر تخلیق کے اعتبار سے کردار کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنایا ہے اور چکوال میں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے اور قدم لگ گیا اور قدم لگنے کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے چھے فڑ سے بھی زیادہ ہے اب بات سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو کیوں محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والی دنیا دیکھ لے کہ نبی علیہ السلام کا قدم کتنا ہے چھے فٹ کا قدم کبھی بھی ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا اور دیکھئے سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی کی وفات پہ روتی ہے چھے ماہ تک یہ تو کہتے ہیں نا جی تین دن سے ہو گیا اس کے بعد خوشیاں ہیں چھے ماہ تک سیدہ فاطمہ روتی اور آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہتی یا بتا من جنت الفردو سی ماہوہ فاطمہ کو چھوڑ کر رب کی جنتوں میں چلے آ گیا اور یہ کہتے ہیں کہ سوائی بلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے تھے اور یا میں سبل مالک نے کہو اللہ کے نبی جس دن مدینہ سے گئے مدینہ کے درو دیوار تاریخ ہو گئے اور یہ ڈھول کتاب پہ رقص کرتے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا کلو بیدت انزلالہ ہر بیدت گمرائی ہے مولوی صاحب نے کہا نہیں بیدت حسنہ بھی ہے کیسا امتی ہے اللہ کے نبی ہر بیدت کو گمرائی کہتے ہیں یہ بیدت حسنہ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں بیدت حسنہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ شراب مہگی ہوتی ہے ربیل اول کے مہینے میں ہوتی ہے سب سے زیادہ زنا اور فواہش اور جسم فروشی سونا آیا ساجگے گلیانت بزار اہل حدیث کو بتا تئیس سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی نے مکہ کی کس گلی کو سجایا تھا مدینہ کی کس گلی کو سجایا تھا آپ تو آئے تھے زندگیوں کو سجانے کے لیے زندگیوں کو بدلنے کے لیے آپ کی بیصد کا مقصد کیا تھا آپ کی بیصد کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ اور یہ بات یاد رکھنا دنیا کا کوئی بیدتی بھی ہو امریکہ کا ہو جپان کا ہو یونان کا ہو پاکستان کا ہو عرب و عجم کا ہو جو بھی بیدتی ہوگا اس کے عقیدہ کے اندر جو ہے وہ خرابی ہوگی لا الہ الا اللہ اس میں خرابی اور یہ خرابیوں کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم یہ بھی ہے چشتی قادری سوروردی بغیر وردی ہاں ہاں یہ بات بھی ذین میں رکھ لینا اور حضرت علی نے کہا آج سلاسل اربع کی نسبت مولا علیہ سے کرتے ہو سلو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جو شریعت کسی خاص بندے کو اندر لے جا کر کوئی الگ حکم نہیں دیا سید آشا کہتی ہیں جو بندہ کہے اللہ کے نبی نے شریعت کی بات کوئی بات چھپائی ہے جھوٹا ترین آدمی ہے اور جب اشتہاروں پہ لکھتے ہو پیرے طریقت اور جب کہتے ہو سینہ بسینہ اللہ کے نبی نے کیوں ہی بات کسی کے سینے میں دی نہیں ہے جو امت کو نہ دی ہو اور حضرت علی نے کہا نبی علیہ السلام تو سلام نے علی کو علی کے خاندان کو اہلِ بیعت کو علم کے کسی حصے کوشے سے کسی حرف سے امت کے سوا الگ کیا ہی نہیں ہے اور آج یہ سالہ سلے اربع جو ہیں میرے بھائیوں سینہ بسینہ قبروں کی پرستش و پوجہ سینہ بسینہ تواف ہے سینہ بسینہ زراح ہے سینہ بسینہ فواہش ہے سینہ بسینہ اور آج کسی بھی نشہی نے نشہ لینا ہو اس کو آسانی سے نشہ لینے کے لیے کیا مسجد میں آنا پڑتا ہے آپ بتا دیں مجھے کہاں جانا پڑتا ہے میرا ایک رشتہ دار تو انہیں کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لے نشہ چھوڑ دے گا دو تین دن تو وہ سبر کر کے میرے ساتھ ساتھ تیسے دن کہنے لگا میں نے مسجد کی چھات سینہ چھلانگ لگا دیں گے میں نشہ کی دور ٹوکن لے آ کے دے وہ نشہ کی پڑی کو ٹوکن کہتے ہیں وہ میں کہاں تیری مات ماری مولوی کی تو ٹوکن لین جائے بھئی اچھا مجھے کیا کہتا ہے اندہ جہے تھے کوئی یہ تھے نیڑے دربار اہم انہوں تھے چھاڑا ہے میں آپ پہ لے لگا اور میرے بھائیوں کیسے امتی ہو اور آؤ میں آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جیسی توہید تم مانتے ہو ایسی توہید مشرقین بھی مانتے تھے ایسی توہید یہودوں نصارہ بھی مانتے تھے انہوں نے کہا اللہ بھی اور یہ بھی اور تم نے تم نے کیا کیا اللہ بھی اور نبی بھی تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی کس کا کھاتے تھے رب کا قرآن کہتے والذی یطعمنی ویسقین مجھے کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے اللہ کھلانے والا اور پلانے والا ہے اور میرے بھائیوں اگر نبی علیہ السلام تو وہ سلام تک ٹک جاتے شاید کوئی بندہ کہتا کہ معقول بات کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی وہابی ہیں اہمہ ہی وہابی نہیں ہوگئے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے جو منحج دیا ہے جو پسیرت دی ہے جو انحق دی ہے پانی پیئے پونکے تے مرشد لبیئے چونکے آؤ میں تم کو عقیدہ توحید بتاتا ہوں توحید کیا ہے تم نے کیا کیا کلمہ رسول اللہ کا شریعت امام ابو عنیفہ کی کلمہ رسول اللہ کا عقیدے کے امام ما دوری دی اشری کلمہ رسول اللہ کا زود و تقوی سور وردی بغیر وردی کا کلمہ رسول اللہ کا نسبت بریلی کی کلمہ رسول اللہ کا شازلی ہے نشائی ہے کلندری ہے اور سن اہل حدیث کیا ہے کلمہ بھی رسول اللہ کا ہے عقیدہ بھی رسول اللہ کا ہے کلمہ بھی رسول اللہ کا ہے سواب و اکاب ہمارے امام کون ہے نبی علیہ السلام ہماری خوشیوں کے امام کلمہ رسول اللہ کا فیصل آباد کے اردو بدار میں چلا جا اسے کہے ہنفی نماز دے وہ ہنفی نماز مولانا خیر محمد جلندری ان کی ملتانی جو ہیں ان کی جو لکھی ہوئی ہے اکٹھی کی ہوئی ہے وہ آپ کو دے دے گا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے امتی ہیں کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں نماز ہنفی پڑھتے ہیں اور میرے بھائیوں دوستو ہم نے اللہ کی توفیق و رحمت سے جو لوگوں کے سامنے منحج رکھا ہے اس میں کوئی جادو منتر نہیں ہے کوئی دانوں کے ساتھ دانے ملانا نہیں ہے کوئی حساب لگانا نہیں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے تِلْكَ مِن نَبَّا الْغَيْبِ نُوْحِ حَا اِلَيْبِ اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے گجرہ والا زلہ کے اندر تیس تھانے ہیں فیصل آباد گجرہ والا سے بھی بڑے آبادی کے لحاظ سے کم سے کم تیس یہاں پر بھی ہوں گے اور جاؤ ہم تلخائیں دینے کو تیار ہیں پورے پاکستان کے لٹے گھمانے والے منتر پڑھنے والے دم کرنے والے اور بدبخت ایک دم کرنے والے سارے کے سارے لے آؤ تھانے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا لوٹا گمائے اور کہے جی فلان تھا چور بیٹھا جاؤ چکلے آؤ قاتل بیٹھا چکلے آؤ اور دبے پی رہے ہیں پاکستان کے کسی چکلے کے اندر بھی عورتوں سے اتنا زنہ نہیں ہوا جتنا ان ظالموں نے امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بطور نمونہ کے رہوالی کے ایک پیر نے سینکڑ عورتوں سے زنہ کیا تین سو عورتوں کی اس بدبخت نے ویڈیوز بنائی اب اندادہ کر لے نشا بھی یہاں سے اور کسی بندے نے جانوروں کو پٹھے ڈالنے کے لیے سیری کے لیے بندے لانے ہوں تو وہ بھی وہاں سے عورتوں کی سبلائی تو وہ بھی وہاں سے نشا ہے تو وہ بھی وہاں سے ہوئے اللہ کے نبی ہمیں ایسے دین پر چھوڑ کے گئے ترکتکمل البیزا لیلوہا کنہاریہا فرمایا میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریخ رات بھی روشن دین کی طرح ہے علماء کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے میں چند باتیں درد مندی کے ساتھ ارض کرنا چاہتا ہوں اگر تو کہتے کہ اللہ کے نبی میں کہ اللہ کے نبی بیٹا دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رزق دیتے ہیں تو یہ باتیں کہتے تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ ان کے جانسے میں آ جاتا لیکن سنتے جائیں یہیں پر بس نہیں ہے یہاں انہوں نے اللہ کی صفات میں پہلے رسول اللہ کو ڈالا شیطان ماں پہ ٹکنے نہیں دیتا پھر انہوں نے بابوں کو ڈالا پاکستان کے درباروں پہ تواف ہوتا ہے جائے پورے پاکستان میں سے کسی ایک پرہلوی عالم کی تقریر لے آؤ جس نے اللہ پر توقع کے بارے میں تقریر کی اللہ پر بروسہ کرو اللہ سے مانگو اللہ کے غیر سے نہیں کوئی کام دنیا کے ایسا نہیں جو رب سے نہیں ہو سکتا جاؤ میں چیننج کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے بیش سال پہلے بھی کہا کہ جاؤ پھر انہوں نے کیا کیا پھر کہتے ہیں جی علی اجویری ہمارے داتا ہیں اور بھئی بات کی سمجھ آ رہی ہے پہلے تو کہا نا نبی پاک کے بارے میں تیرا کھاوہ میں تیرے گیت گاوہ یا رسول اللہ تے میں کیا ہون کیوں چھڑ کے علی اجویری نودہ تاخنے اب کیوں چھوڑ کر نبی علی السلام کے بارے میں کہا کہ آپ رزق دیتے ہیں میں کہتا ہوں اب کہتے ہیں علی اجویری رزق دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرات یہی پر بس نہیں ہے نبیوں کو ڈالا پھر شیطان میرے رب نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے کہا تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں یہ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں پھر کیا کیا دیا اے جی گان جڑیے نا اے بابے رہن دیئے ایسی گائیں وہ گان کا دی وہ تباہی تباہی ریڈیاں دی یہ ریڈیاں کھا جان دی یہ تے لوگ آتے جوڑ کے بابا جی دکھا ہے اللہ کی قسم ہے ایسا جانور میرے نبی کا ہوتا نا امت کا نقصان دے کر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹ کے رکھ دینا تھا پھر گائیں کی پرستش و پوجا ہے گائیں کے سامنے لوگ ہاتھ بانتے ہیں اچھا شیطان نے ان کو یہاں پر بھی نہیں چھوڑا اس نے کہا آگے چلو اے جی بیری پاک پتن دی اے بیر دیکھ دا ہے پہلاں نا رکھے نبی بخش پہلاں کی نا رکھے بولو یار پھر رکھے ہیں پیرہ بخش ہون آگیا بیری بخش پتہ گرے گا بیٹی ہوگی اور بیر گرے گا کیا ہوگا بیٹا شیطان نے ان کو یہاں پر بھی نہیں چھوڑا شیطان نے ان سے گٹر کے پانی کی پرستش پوچھا کروائی ہے بیماریاں لگ جائیں پھرانے در بار دے جا کے چھپڑ بے جیرے وچ پکانا ٹٹی موتر پیہ ہوندھا ہے اندر نے جاؤ ایک ڈبی مار کیا اور ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے اللہ اکبر اور سن قرآن کیا کہتا ہے فرمایا واللزی ہوا یتعیمونی ویسقین ویزا مر اسطفہ ہوا یشفین ابراہیم جب بی بیمار ہوتا ہے تو شفاہ دینے والا کون ہے اللہ ہے میرے بھائیو دوستو میں عقیدہ توحید پر مثالیں بھی دینا چاہتا ہوں یہ علم غیب کے دعوے کرنے والے اور یہ گپے ہنگنے والے کے ملا کل موت سے تھیلہ چھین لیا اور میں نے کہا تھیلہ چھیننے کی گپے مارنے والے بتاؤ دنیا میں تیرا کون سے سافیر ہے جس کو موت نے نہ آ لیا ہو جس کو موت نے نہ پکڑا ہو اور میرے بھائیو دوستو میں پہلی مثال دینا چاہتا ہوں بیٹے کے لیے لوگ در بدر جاتے ہیں کس کے لیے اور بولو بیٹے کے لیے لوگ در بدر جاتے ہیں اور ناموں کے اندر جہالت نظر آتی ہے ناموں کے اندر جہالت پیران دیتا بھائی ہونا پیر دیتا کسی ایک پیر دیتا ہے نام نہیں جی ابھی تو میں سٹارٹ ہوں میرا صاحبوں اٹھا لاجے کچھ آر اور میں مناظرہ میں چار پانی دیندہ پانی نال چوکے ٹوڑنا اندر ہی کیوں اور میرے بھائیوں یہاں رہا لیتے میں شروع ہویا بہت سمجھ میری آرہی ہے نا جاؤ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا میں نے کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا نہیں کہا کسی کا نام نہیں لیا پراہ آج رون دے تے پٹ دے پھر دے نے ساڑے بالا نوشیہ لیا گئے تے انجینئر لیا گئے اور تم نے ان کو دی جہالت ہے اگر علم دیا ہو فتوے دیئے ہوئے ہیں قرآن نہیں پڑھنا جے قرآن پڑھو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے کتابوں کے اندر لکھا ہے تقریریں کرتے ہیں نا 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 اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد درویش کی قبر پر اپنی کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے فارسی میں قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا مولویاں فتوہ لا تک کافر واجب القتلے وہ کسے بندے نے پوچھ لیا ہے مولوی صاحب جرم کی کیتا ہے اینے رابطے پھولنے پھولنے اے واجب القتل ہے ایسی قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے اور میرے بھائیوں دوستو میں کسی اور کی بات نہیں کرتا سیالکورٹ کے مدافعات میں ایک جگہ پر مناظرہ تھا جب مخالف نے ہمارے دلائل دیکھیں کتابیں دیکھی حدیث کی تلاوت دیکھی تسلسل دیکھا میں نے حدیث پڑھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھا حال و لوکو اف کافر بابی جانے نہ پائے نے نبی نوکالا کہا دیتا جو ہے ہماری بچت ہوئی کہ کوئی بندہ ان میں سے عربی کو جاننے والا نکل آئے انہا کہا نام آ رہا جو ہے نا کچھ نا کیا دے قال آدمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم دلیل کا مطالبہ کرتے رہے یہ ہمیں کافر کہتا رہا ہم نے کہا صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ کی دلیل جواب آیا بڑی پکی دلیل ہے اس درود ہے بڑے فیدے تھے بڑی عظمت تھے بڑی فضیلت تھے بڑی دلیل کتابوں کے اندر میں نے کہا جناب کیا فائدہ یہ پہلا فائدہ ہے دن سپیکر چیک کو جاؤں تے دجا فائدہ اے دن الوا بیوی چیک کو جانتے ہیں سبحان اللہ اور یہ کتنے چلاک لوگ ہیں ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں اپنی بڑی دلیل سے ثابت نہیں نہ کر پاتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کل بڑت تیجہ بڑت ساتہ بڑت دسوہ بڑت چلیسوہ بڑت برسی بڑت جشن عید ملادن دبی بی بڑت تے او دو پھر پلاکی اندھنے اندھنے پکھا بڑت موٹر سیکل بڑت ہوائی جہاز بڑت مولوی عمر صدیق بھی بڑت یہ بھی اللہ دے نبی دے دور دے وچ کوئی نہیں سکتا اور میرے بھائیو دوستو پھر کیا کہیں گے ملادن نبی کے منکر اور دنیا کا کوئی کافر بھی ملادن نبی کا منکر نہیں آپ ایس بھی ایران ہو گئے ہوں گے یہ عمر صدیق کی پیاند ہے ہم ملادن نبی کو مانتے ہیں سارے بولو ہم ملادن نبی کو اس کا مانع کیا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ کی ولادت کو مسلمان بھی مانتا ہے کافر بھی مانتا ہے پر مجھے بتا تیرا کھوٹا کی در ہے کھوڑا کی در ہے اور یہ تیرے جلوس کی در ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور جہاں میں سلوی آلے ہمیں نا میرے نن راز ہوئے ہیں کرو میں تو اڈان تسی میرے ہو گالے جارہ سمجھو اے ویچ میرے کئی پراب پہندے نے جوڑ توڑ کر کے نہ اوہین اینجی کر دیتا اوہ میں کچھ نہیں جے کرتا میں تسی ستے ہوں دے ہو میں توڑے مدیسے دا بھی دفاع کرنا توڑے علماء دا بھی دفاع کرنا تمہارے زلہ فیصل آباد میں برے الویوں میں جلسے کے اندر سبال کیا تقریب بخاری جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہندی ہے میں کیا ہوں بلکل ہندی ہے ساڑے شیخ قدی عبدالعزیز الوی صاحب تے قدی عرم شیخ آخری عدیس دے ہو تے درست دینے رہے اے ہندی ہے کہ نہیں ہندی ہے میں دے سویرے آنکھو عمر صدیق جانے توڑا کام جانے میں نے کہا ہاں بھئی آلے دیسو ہندی ہے کہ نہیں ہندی یہ جڑی تقریب بخاری ہے یہ نبی پاک نے منائی ہے ان چپ کر گئے ہو بھیکو میں میرا کام ہے میں مناظر ہے انج پورا اطراز پٹنا انج ایتھے رکھنا تے پھر او دا جواب دینا انہیں دا جواب ہونا چاہید ہے کہ نہیں ہونا چاہید ہے او بولو جے سوتے ہو تے چھڑ دے ہو جڑے جڑے جاگ دینے زرہ زور نلدہ سو روز کنیا نمازان چوچی آمین آن دے ہو یہ تھی سارا مجمع سوتا ہے ماشاءاللہ میں ہمیں تو اڑے پڑ بنی ہوں نا بھائی وابی انجوں دینے تھے انجوں دینے اور زور سرچ بھی لگ دا یہ تھو دے وابی بھائی تیز نے میں اے جڑے جوگت باز نے نا جوگت باز اے بڑے بھائی مان نے اے فیصل آباد علم والے آن دا شہر ہے فیصل آباد حافظوں کا کاریوں کا غازیوں کا مجاہدوں کا علماء کا طلب آبا کا نمازیوں کا فیصل آباد تحجد گزاروں کا اچھا ایک میں مسیطے بیٹھا ایک مولوی نے کہا پی اپنی تقریرہ نہیں پھڑی تے وہ جو بندے میں چاہ گیا انتو سی بڑے مٹھے بندے ہو تو انو بندہ کوئی بھی عالم آ کے نا ہم تو سی اندھے واہ 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 کیا تیرے کہنے نے شلو شوکت وٹا او خطیب آیا جو بنچ انہا کیا اس کتاب دے اتارنا لے دی قسم چلو انہیں تے ایک جملہ کیا میرے کوئلی فیصلہ باتی پر اندھے وہ مولوی اے ویچ چبل باری ہونا ہے یہ تے ڈہری پھڑی یہ تو پتہ لگ دے جگت اللہ ماں مارا جائے ویچ نا ٹوچ ٹاچ ہے ہے نا جی تھوڑا جا شایخ صاحب رہ کے تھوڑا جا ویچ ہے اور میرے بھائیو دوستو بات کو سمجھ لینا بات عقیدہ توحید کی ہو رہی ہے سمجھو اہلِ حدیث کیا ہے ہم نے اللہ کی قسم ہے میری جماعت کے علماء آپ کے سونے سے پہلے اٹھتے ہیں آپ کے سونے کے بعد سوتے ہیں رگوں کا خون دیا ہم نے رگوں کا خون دیا ہے ہم نے امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے بیبان کے دول کہا ہے حلالہ کرن والے تے بھی لانتے کروان والے تے بھی حد تیری خیر اور میرے بھائیو دوستو نمازہ ماشاءاللہ تو انہیں فیصلہ بات دے وابیو ساعدہ تیز ہو زور اثر چیوی اچھی آمینان دے ہو اچھا چلو لگ دے ہونو شایئے میں مثالے دینا چاہتا ہوں چند اور اپنی بات کو اب میں ختم کرنے لگا ہوں سوفیان صاحب کدھر ہے پہن بیان میں پاس آنکہ فین آنکہ اچھا چلو یہ منوان دا ہی پھٹے چوک اوہ میں کہا میں آگے پاں بڑا منو ہو رہا نا چوک دے چوک دے چوک دے اینے کو پرچے ہوگا ہے انہیں اور چوک دے کب اور چوک دے بھائی بات ہے اصلا گالوی پکی کرنی ہے لیکن انداز نبوی ہونا چاہیے اب مسئلہ رولا پہ گیا کیا کہتے ہیں پیران دتا تو باب نے پڑھی پیاری گال کہیے تین پتر دتا ذات الہی اوندہ جائے کے نیچے اوندہ کہ ناصر مدرینو من نالے ہو تین پتر دتا ذات الہی نی تو دین دی پھریں دعائی نی میری پیران بوٹی لائی نی نائدہ شرک کمان ایک دن مر جائیں گی اور جاؤ ترجمہ امام محمد رضا خان کا فیصل آباد کے پر علوی ہو صرف پانچ میٹ کا مناظرہ ہے ترجمہ تمہارے آلہ حضرت کا ہے اگر حوالہ غلط ہو ترجمہ غلط ہو جاؤ تم نے محرم کی پبندی لگوائی ہے نا پورے سال کی لگوا دینا جاؤ کوئی بات نہیں ہے اب اتراز ہے بھئی تقریب بخاری کا گال ویچر رہنا جائے گال بڑے چاس ساری ہے اب ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں سنو چندہ دے ہوگے جس نے اید ملا دن نبی دا جنت سون دے جاؤ فیر کی کہنگے سونا آیا تے سج گے گلیاں بزار فیر کی کہنگے جڑا جس نے اید ملا دن نبی نہیں مناندا او گستاخے انو نبی دے ان دی خوشی بڑے 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 فتوے لاندے نے جڑا چندیاں نہیں لاندا انو نبی دے ان دا چاہا کسے سے آبی نے چندی نہیں جلائی یہ فتوے سارے سے اباتیں نہ دے لگئی ہم دے اور میں نہیں کہتا جاؤ دو حوالے دے کر کے جا رہا ہوں پاکستان کے سارے بریلوی علماء یہ بریلوی ان کا تعریف ہے وہ فخر سے کہتے سارے کے سارے ایک پلڑے میں ڈال لو ان کا ایک عالم جن کا میں نام لینے لگاؤں وہ سب پہ بھاری قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے علماء غلام رسول سعیدی ہم ان کا اترام کرتے ہیں وہ بڑی علمی شخصیت اور پھر سعی بخاری کی بھی شرع کی بڑی نیاب شرع علماء کے پڑھنے کے قابل اسی طرح انہوں نے مسلم شریف کی شرع کی ہے سات جلدوں میں آپ کے فیصلہ بات شہر سے مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نجشنید ملاد و نبی کیوں نہیں منایا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں ہاں سچ بات ہے اسی ماننے صحابہ نے ملاد نہیں منایا اس لئے نہیں منایا صحابہ نے کام بڑے حسان انہوں نے کام بڑے حسان بھئی نبی اللہ علیہ السلام دے چاہتو ورڈا کو کام میں اہدو نہیں آجا آپ اندازہ کرنے یہ تو ایک غالوی معلوم ہوئی کہ وہ لیا دا کام میں جڑے کام میں نے انہوں دا کام نہیں اور ڈاکٹر تاہر القادری سارے بریلوی معلومی دنیا میں دوبارہ آ جائے نہ وہ جتنا مواد ان کو دے گئے ہم نے مناظرے میں دیکھا ہے کافر انہوں ہی اندے نے اس کی کتابوں پر اخباریں چڑھا کر وہاں سے والے دیتے ہیں مقالب پڑھتے ہیں سیمینار کرتے ہیں محنت اس نے کی ساڑھا تعلق چونکہ کتاب نہ لے سانوں پتہ لاکھ جندہ بھی چور کیڑے تھے محق کے کیڑے میرے بھائیوں دوستوں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے سعابہ نے کیوں نہیں منایا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں سعابہ نے نہیں منایا کیوں نہیں منایا غم بڑے سن کی بڑے سن غم اور جاؤ پھر کیا کہتے ہو سوائی بنیز کے جہاں میں بولو یار سب بھی خوشیاں منا رہے ہیں کدھی کسی اہل ادیس نے آکھا ہوئے جڑا تقریب بخاری نہیں مناندہ گستاخ رسول کدھی کسی نے آکھا ہوئے کافر کدھی آکھا ہوئے سوائے ابیلیز کے جہاں میں سبھی تقریب بخاری منا رہے ہیں سمجھو حضرات علم کی مجلس ہے جس کی اصل رسول اللہ سے ثابت ہے اگر رسول اللہ سے اس کی تاریخ اور نامتین نہ ہو اس کی تاریخ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کا نام رکھنا بھی جائز ہے اللہ تعالی نبی قبرستان کے اینے عزیز جانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تعلیمی مجالس جلسے ہوئے ہیں ہم بھی کرتے ہیں سکھانے کے لئے دن میں بھی رات میں بھی حضرات اب میں دو باتیں آخر میں ارث کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ہر اہلِ عدیث غیر اہلِ عدیث ہر مسلم ہر کافر ہر انسان اس کی خواہش ہوتی ہے شادی شدہ ہو جائے پہلے تک قوارہ اندہ اندہ وقت یہ اندہ وہی شادی ہو جائے شادی ہو جائے تو پھر بیٹا ہو جائے چلو جی ہر ایک کی خواہش ہے اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ صفت اللہ سے خاص ہے کس سے خاص ہے یاب لی من یشاؤ اناسا ویہاب لی من یشاؤ الزکورہ او یزوجہم زکرانا و اناسا ویجالو من یشاؤ اقیما تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ مینہ دے وے انہوں کون پوچھے گا ویا کون سلمان علیہ السلام سو بیویاں ہیں کتنی سو کہا میں سب کے قریب جاؤں گا اللہ سو پتر دے گا لش کر تو میرے گھر سے ہی تیار ہے انشاءاللہ کہنا بھول گئے یہ واقعہ رسول اللہ نے بیان کیے جس سے سچا اس کائنات میں کسی مانے جلا ہی نہیں ہے فرمایا ننانوے کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی اور سومی کے ہاں بیٹا ہوا جس کا آدھا دھڑ مرہ ہوا تھا اور یہ کون ہیں زکریہ علیہ السلام کون ہیں ابراہیم علیہ السلام ترجمہ امام محمد رضا خان فاضل بریل بھی کہا اور ایک کہہ رہے ہیں رب لا تذرن فردہ وانت خیر الوارسین اور ایک کیا کہتے ہیں رب حبل من الصالحین میں سوال کرتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں دوستوں سے نبیوں نے بیٹا کس سے مانگا ہے اور جائیے آج جو بھی لوگوں میں شرک ہے اسلام تو دنیا میں آجو کا چودہ سو سال سے یہ پندروی صدی ہے چودہ سو چوالیس پندروی صدی اب شرک کی بڑی ساری اقسام اب کچھ آنے والے وقت میں ہوگی لیکن ہر شرک کی قسم کا رد قرآن مجید کے اندر موجود ہے دنیا میں کوئی ایسا شرک ہے ہی نہیں جس کا رد قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو حضرات اب دوسری مثال ہے رزق اچھا بھئی اگر رزق دی وانڈ اللہ تو سوا کسے اردے کول ان دینا تے وابیاں سارے ہی پوکھیں مر جانا سی ہاں اولاد دی بھی ان دی ساڑے الکڑیاں ہونیاں سنو بھی کانیاں ہی ہونیاں سنو کیا بریلوی علماء غریب نہیں ہوتے ان کے علماء رو رہے ہیں اوہ اہلِ حدیثو تمہارے علماء کی عظمت کو سلام ہے کوئی مرتا مر جائے رب کے سامنے روئے گا کبھی مخلوق کے سامنے نہیں روئے گا نرہِ تکبیر مسلکِ حق مسلکِ اہلِ حدیث مسلکِ حق مسلکِ اہلِ حدیث عمر صدیق صاحب اور میرے بھائیو دوستو سٹیجوں پہ لڑتے ہیں لوگوں کے سامنے اتنے پیسے دو تو مولی صاحب رو رہے میں نوں پیسے نہیں دیں دے میری درخواہ پنیاز آرہے خرچہ ڈیڑھ لکھے اور اہلِ حدیثوں میں میں تجھے اس دور میں بھی ایسے علماء دکھاتا ہوں جو دس ہزار پہ گزارہ کر رہے ہیں میں نے کاری صاحب سے پوچھا آپ صبح و ناشتہ کچھ چیز سے کرتے ہیں چھپ پھر میں نے ذرا پوچھا کہ آپ صبح و ناشتہ ماشاءاللہ ہنگتوڑا بڑا ڈلکا مارد ہے اور میں سمجھا خون چوک ہے پر اے نہیں سی پتہ بھئی یہ نور دی چلا کے اندھا ہے استاد جی آپ استاد میرا شگرد ہیں ہیں میرے اہم عمر کہتے ہیں استاد جی مینہ ہو گیا چار نری ناشتہ کیتے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ نے ایسے ہیرے اہلِ حدیث کو عطا کی اور رزق کے لیے کوئی جو ہے وہ اپنی کوٹھی کے دروازے کے باہر لکھتا ہے 381 بڑے بڑے مالدار لوکانوں میں ویکھے کھوتے ہیں دیکھ کھوتی ہیں دیکھ بیٹھے ہیں ملتان دیکھ بابا جی نے وہ کھوتے لے پہنگ دے انہوں نے وے وے کے کھوتے لے پہنگ دے جو جہاں جی جو جو ان کو ٹوٹکا بتائے گا نا بھئی اے ٹوٹکا کرو تے تسی راتو رات امیر ہو جاؤ گے کیا بریلوی پیر جو ہیں ان کی اولادیں مال کے لئے نہیں لڑتی گدی یہ سلطان بہو کی گدی کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں گلہ ساڈ ہے وہ اندھنے گلہ ساڈ ہے وہ اندھنے گلہ ساڈ ہے اور میرا رب ہے جس کا کوئی گلہ اللہ کا کوئی گلہ نہیں اور میرے بھائیوں دوستو دو مثالے دینے لگاؤں رزق کے لئے قرآن مجید پہلی مثال میں دیتا ہوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ اَنَّ لَكِ حَاظَا حافظ و حضرہ میرے ساتھ پڑھنا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بند کمرے کے اندر مریم سلام اللہ علیہ کو رزق عطا کرنے والا کون ہے اور جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہوئے علیہ جویری کو داتا کہنے والو جب علیہ جویری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے بتاؤ تب اس کائنات کا داتا کون تھا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ اَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَحَدَيْنَا اُنَّجْدَيْنِ اور تم پڑھتے ہو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام نامِ نبی آتا ہے جھوم جاتے ہیں نبی پاک کا نام ناتیں جھوم جھوم جھائیں گے جلیاں پانگے نامِ نبی آتا ہے جھوم جاتے ہیں اور فرمانِ نبی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں کیسے امتی مسلمان ہو فرمائے وَعِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّا اس مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے کہا مدد مانگنی ہے تو کسے سوال کرنے تو کسے تسمہ ٹوٹ جائے تو مانگنا کسے اب فرمان اللہ کے نبی کے ہیں میرے نہیں ہیں میرے بھائیو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اس نبی پہ لاکھوں سلام جو اپنے گھر میں آتے تھے اور اپنی زوجہ سے پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے تو سیدہ فرماتی تھی کچھ نہیں ہے تو آپ بکا کرتے تھے اِذَنْ اَنْ سَاحِمْ اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ نے بھی روزرہ لیا ہے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ